انہوں نے فنا کر ڈالا ان سے غازی کو لڑانے کی یہ ہاتھ ہونچے رہے ہیں جی مامو جان سارے پلو وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے جی جی باوہ جی ہاں بیپ جیو میرا پسر شالی تو چھوڑے سا وہ کیسے پڑھوں ٹائم نہیں اچھا چل آ یار چل ڈاکٹر کیا یاد کرے گا اگر ایسا ہے تو اس سے آگے سن یار تیرا میرا وعدہ ہو گیا بیٹا پلیس ٹائم نہیں حضرات اکرامی کوشش کیجئے کہ شوکت ایسا شوکت صاحب کو سنیں وقت صورتحال ایسا ہے کہ ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے اور ذکر ان بادشاہوں کا ہے جو وقت سے پہلے کے لوگ اس لئے تھوڑی سی مربانی کرنی ہے چلا مجھے سن خوف ہے یا قضا کی آہت ہے کیوں نہیں بولا اس کافیے پہ تو کیوں نہیں بولا میں نے کہا ہے خوف ہے یا قضا کی آہت ہے خوف ہے یا قضا کی آہت ہے جس میں ہرمل پر کبکا پاہت ہے خوف ہے یا قضا کی آہت ہے خوف ہے یا قضا کی آہت ہے جس میں ہرمل پکپ کا پاہت ہے تیر گردن میں جا لگا جس کو اس کے ہونٹوں پہ مسکرہ شابہ شابہ جی مامو جی جی بی بی کا کرم ہے آپ پہ جی بابا جیو جیو اسلامباد والو جی پتر نسلان جی وندو آڈیا دو میں ہاتھ اچھے ہائے دری دیکھ میری واسو چھیڑنا نہیں مجھے میں گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں میرے پاس میری ہزار مجال ہے پینتیس برس ہو گئے اس کے ساتھ کی پینتیس بیاز ہے میرے پاس میں اور مشکل اور مشکل ہوتا جاؤں گا چلا سن جنگل میں یہ اعلان کیا آپ کا ذا نہیں سگ کا معنی آتا ہے آپ کو فارسی زبان کی ایک لفظ ہے سگ اس کا معنی آتا ہے نا سگ پتے کو بولتے ہیں گھبرات کس بات کی ہو گئی ہے ہم جب توجہ کریں میں کہہ رہا ہوں جنگل میں یہ اعلان کیا آپ کا ذا نہیں مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے ہاں بھئی ہاں نہیں نہیں مجھے مجھے دیکھنا ہے ہاں جنگل میں یہ اعلان کیا آپ کا ذا نہیں چاہے روٹ جاؤ اتنے بڑے اجتماع میں کہہ رہا ہوں اسلامباد کا چنا ہوا اجتماع ہے سب سے پڑا مجمع ہے اس شہر کا اور اس منہ نے میرا حق رکھ لیا جسے اردو آتی تھی اور نہیں بولا جنگل میں یہ اعلان کیا آپ کا ذا نہیں مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے یہ موجزہ ہے جنگ ہے دس لاکھ ستم گر اسگر نے کچل ڈالے ہیں گردن کی رگوں ہاں بیٹا شیر کہلے تو نا آپ شاہ باز ہاتھ ہونا اچھے جو نوک کرے ہاں سگر کے ہاں کہ ہمی ہے اللہ ڈالے ہیں もう اللہ ڈالے ہیں اللہ هاں بی Kurt هاں هاں select سترہ زلائی تک جیئے تو قصرِ بطالب سالانہ جشن غدیر کمیٹی کے دیرے تمام ملک بھر کے علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے سلامت رہیں بڑے ہی سنگ دل ایسی میں ایسی بولتا رہوں گا تم بولتے رہو گے نا سلام نہیں پڑھنے دوگے منقبر نہیں پڑھنے دوگے بڑے ہی سنگ دل بتمست ظالم مرد روئے ہیں یہ میرے ہاتھ مدے ہوئے ہیں شہداد جی جو بندے شیر کہہ لیتے ہونا تمہیں شہدادے کا واسطہ ماہ سے میرے سامنے آگئے ہیں مصرے میرا دل کر گیا پڑھنے کو میرہ سن ہاں میام رضا کے دربار میں تمہارا میرا پیار بنا اور اللہ کرے مولا کے دربار تک قائم رہے بڑے ہی سنگ دل بتمست ظالم مرد روئے ہیں عجب درد تبسم ہے کہ سب بے درد روئے ہیں لوگ کراچی بھی سارا موجود ہے طالب بھائی اور اسلامباد بھی موجود ہے اور مجھے بتایا عرط قلم درد تبسم کس شہر میں جا کے پڑھوں اور اسے داد مانگوں بڑے ہی سنگ دل بتمست ظالم مرد روئے ہیں عجب درد تبسم ہے کہ سب بے درد روئے ہیں علی اصغر تیری مسکان پر صدیانی چھاور ہوں تیرے ہسنے سے پہلی بار دہشت کر دو رہے شاباش شاباش ہاتھ ہو جائے ہاتھ ہو جائے ہائی باری جی بسم اللہ یا علی آپ ہی ہمارا کل ہیں ہم نے کہہ لیا آپ نے اسے کا بی بی آپ کو عزت دے تم ہی ہمارا کل ہو تقلم جیو سلامت رہو اچھا چلیں شکر ہے آپ کی طرف سے بھی داد آئی آپ کا بھی ہاتھ داد کے لیے اٹھا تو چلیں اس کے جواب نہیں آپ کو جار میں سے اور سنا دیتے ہیں تین دفعہ ہر مل کے ہاتھ سے تیر گیرا بھائی سبحان اللہ مصرہ بنایا ہے میں نے کہا تین دفعہ ہر مل کے ہاتھ سے تیر گیرا کون کہے بدمست نیوں بے درد بنو باپ کے ہاتھ پہ دی آوازی اسگر نے کانپتے کیوں ہو تیر چلاو مرد بنو جی بھائی جان خالے جیوں میرا بچہ سلامت رہیں یہ بزرگ چہریں سلامت رہیں ان ہاتھوں کی خیر ہو کائنات کی مالکیں تم پہ راضی ہو ممدین سید تھی یہ سید تھی ہو سلامت رہیں سلامت رہیں میں عاقب سے وعدہ کر کے آیا تھا چار مصروں کا اور پھر میں چار مصرے میں نے پڑھے مولا علیہ السگر پہ آپ بولتے آئے میں بھی بولتا آیا وہ مصریں اب تک نہیں پڑھے میں پوری دنیا میں کہیں نہیں پڑھے مجھے خود نہیں اندازہ اس پہ کتنی دعات ہونی چاہیے لیکن میں بیٹے سے وعدہ کر آیا تھا میں پڑھوں گا محسوس کیا ہے میرے وجدان کی حص نہیں میں شاید 20-22 منٹ میں بھی اتنا راضی نہیں ہوا جتنا میں مہربانی مہربانی بہت خطرناک دعا دیتے ہو اللہ عزت دے صدر صحیح کہہ رہا ہوں نا عمر گزری ہے اس عزت کی صحیح شکیل اختر کے کیا کہنے میں اس بڑا بھائی ہے ہمارا بڑا لاد ہے ہمارا محسوس کیا ہے صحیح اباس پہ چار مستے تھے اور میں سلام پڑھتا ہوں اور سلام کرتا ہوں میرے محسوس کیا ہے میرے وجدان کی حص نہیں کون ہے غازی رازق سے ہی رازق کی عدا پھائی ہے حص نہیں اچھا جن کے عقیدے میں یہ گنجائش ہے غازی کے لیے وہ تو بولو جن کے عقیدے میں رزق اباس ملتا ہے وہ تو بولو کم اس کم محسوس کیا ہے ہاں سارے بولنا سارے بولنا ہائے رری شاباش میرا بچہ اللہ تمہیں نظر بس سے بچائے یہ جوانیاں یہ چہرے یہ عقیدے یہ میار سلامت رہے محسوس کیا ہے میرے وجدان کی حص نے رازق سے ہی رازق کی عدا پائی ہے اس نے امکان میں بس ایک سخی ہے میرا باس ہاتھوں کو کبھی بند کیا ہی نہیں جیسن جی مامو جان جی رضا مامو جی بڑی جیو جیو صدہ سلامت رہو صدہ آباد رہو ہو گیا ہو گیا آئے دری ان کالیت انتہ بڑھنا پیارا شہر ترسیلِ ولایت کی حسیرِ تی پر تم مجھے مستقل ویزہ ہی لے دے حیدر آباد تکن کا لکھن ہوگا مجھے وہیں بھیج دے لیں مر گئے آ میں اندر سے یہ وہ مجموعہ جس میں میرے خیال میں مجھ سے ہزار کنا بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اور شہر